اسلام علیکم دوستو کیا چالے آج دی کتھا دے ویچے گیانی سنت سنگھ مسکین جی بابا گروہ نانک صاحب دی ایک کتھا بیان کر رہے ہیں تے بابا گروہ نانک صاحب دیاں کچھ بانیاں دے ویچے ایک بانیاں سیدھ گوشت آپ آج دیکھاں گے کہ سیدھ گوشت کی ہے کیونکہ منوین دے بارے بیلکل زیرو نولیج آپا دیکھاں گے کہ بابا گروہ نانک صاحب تے سیدھ گوشت کی ہے سوال بیچینی دکھ سنتاب تو نکل دا ہے جیسے ایک دو ادارن دے دیاں میں منک بیمار ہوئے اساد روگ دچ پی آئے ہم درد لوگ بیمار پرسی لے جاندے ہیں پچھن لے جاندے تو بیمار بندے دا اے ہی کہنا ہوں دے پتہ نہیں کم بیمار پیگا اے بیماری میں نکے میں چمبر گئی ہے میں کمیں بیمار ہو گیاں کیوں بیمار ہو گیاں ایک سوال ہے ایک پرشن ہے ہر ایک تے کرتا ہے ڈاکٹر تے تے کرتا ہے مطرہ تے بھی کرتا ہے پر جدوں تندرست سی بلکل ٹھیک تھاک سی اس نے کدھی کسی تے پرشن نہیں کیتا سی پتہ نہیں میں کیوں تندرستہ میں کیوں تندرستہ تندرستی تو سوال نہیں پیدا ہوں دا کیوں تندرستی سکھ ہے بیماری تو سوال پیدا ہوں دا کیوں بیماری دکھ ہے سوال دکھ تو پیدا ہوں دا کٹا ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے بال بار کرزائی ہو گیا ہے جڑا کول دھنسی اور سارا چلا گیا ہزاران دہ دین آنا بند ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے اور جد کوئی ہمدرد اوہ دے سامنے ہمدردی جتند ہے ایک اندھے پتہ نہیں کیوں میں دیوالیا ہو گیا ہے بڑی میند میں کردہ سو بڑا ادھم میں کردہ سو بڑی شوق نال میں کم دھندا کر رہے ہیں بیجنس کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں گھاٹا پہ گیا ہے کیوں دیوالیا ہو گیا ہے بار وال کرزائی ہو گیا ہے گھاٹا پہنے ایک دکھ ہے دکھ تو سوال پیدا ہوں لیکن جد نفع چل رہے ہیں اس نے بھول کے بھی کدھی کسی نے نہیں آکے پتہ نہیں میں نے کیوں نفع ہو رہے ہیں کیوں نفع ہو رہے ہیں اس نے کدھی پوچھیا ہی نہیں کسی نے واقع ہی نہیں کیوں نفع سکھ ہے سکھ تو سوال نہیں پیدا ہوں دکھ تو سوال پیدا ہوں کسی نے ایک دو ادارن دیتے ہیں کوئی بھی جڑا پرشن ہے اگر اندروں نکلے ہیں واقعی منورنجن نہیں ہیں اندروں صرف پوچھنا واسطہ ہی نہیں پوچھے ہیں کئی اندائی میں ہوں دا بسرے میں ہی پوچھنا ہے پرشن انہوں دا اپنا بھی نہیں ہوں دا وہ بھی کدھر سونا سونایا ہوں دا جیدی اندروں کوئی سوال پیدا ہویا ہے سوال دکھ تو پیدا ہوں دا ہے اس واسطے بھارت دچ دکھی بندے نو پتا کی کہیں دنے یہ تو کچھ سوال ہی لگتا ہے دھن گر نانک دیو جی مہاراج نے نو کھن پرتمی دا بھرمان کیتا ہے برامنا نے سوال کیتے ہیں حریدوار دے برامنا نے بنارس دے ودوان پندتا نے سوال کیتے ہیں بڑے بڑے راجے مہاراجے بادشاہ گرنانک دے سوال کردیں مکہ دے حاجی گرنانک دے سوال کردیں کیسید بھی گرنانک تے سوال کردیں گرنانک کسے تے سوال نہیں کردیں سوالان تا جواب دین دین سوالان دی پند گرنانک دیو جی مہاراج سر تے نہیں چکی پر دیں جواب نے انہاں کھول سوالی انہاں مل دن سوالی تو مراد دکھ ہی دکھ ہی اور اسنوں میں بہتا وستارنا لنا بیان کرا گرو گرن صاحب جی مہراج دی ساری بانی مصری ہے امرد دھارا ہے اس بانی دیچ ایک بانی دا نام ہے صد گوشت بانیاں دی بقیدہ نام نے جو میں پہلی بانی دا نام ہے جاپ جی اوپر جو ایک کنکار تو گرپر ساتھ تک لکھے ہوئے جاپ نال کوئی مطلب نہیں ہے یہ تے منگلہ چرن ہے گرو گرن صاحب دا منگلہ چرن ہے جاپ دا منگلہ چرن ہے یہ جو جاپ بانی دا نام ہے صد کارنال اسی کہے دینے ہیں جاپ جی صاحب منگلہ چرن دو سکیر انتے گوڑی سکمنی ملہ پنجوہ لکھے پر اسی صد کارنال کہے دینے ہیں سکمنی صاحب سکمنی پانی دا نام جاپ ہے جاپ ارمب ہوندہ ہے آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے بی سچ نانک ہو سی بی سچ یہ سلوک ہے یہ گرو گرن صاحب جو سب تو پہلے آئے ہیں سلوک در اوبدش سکمنی صاحب دج گرو ارجان دیو جی مہاراج نے درجوی کیتا ہے سلوک آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے بی سچ نانک ہو سی بی سچ تھوڑے ویچوں جڑی سکمنی صاحب دا جب کر دیں ان کے پتہ ہو دے گا اس سلوک ہے جو میں اردو دی شائری دی چکتہ ہوندہ ہے نظم ہوندی ہے غزل ہوندی ہے روای ہوندی ہے بلکن اس طرح بھارت دیاں لوکل بولیاں دے جڑی شائری ہوندی ہے کوتہ ہوندی ہے چھند ہوندے نے سیکڑے کے سمادے چھند سیکڑے کے سمادے چھند اسی دسم گرند دے دیکھ سکتے ہو چاچری چھند بوجنگ پریاد چھند ایک اکری چھند حیرانگی ہوندی ہے بھارت دیچ جتنی چھندہ بندی ہے کمتہ دی دسم گرند تے ساری موجود ہیں گروہ گووین سنگ جی مہاراج نے اتنے چھندہ دیچ اپنے خیالان اوجاگر کی تر ہے فونے چھندھن گروہ گرند ساپ جی مہاراج دیچ نے گروہ ارجن دیو جی دے بہت سارے اور بھی چھندن ہیں تو شائری کبتہ دا ایک نمونہ ہے چھند ایک سوئی ہے ایک کبتہ ہے دوہا ہے سلوک ہے پدا ہے اور پدے کئی تا دہا ہے دو پدے دے پدے چو پدے پانچے پدہ آشت پدیاں تک پدا پدا یہ شائری دا اپنا دھنگ ہے کبتہ دا اپنا دھنگ ہے آہد سچ جگہ آہد سچ اگر کوئی شائری دی مس رکھتا ہے کبتہ دی سوج بوجھ رکھتا ہے سکھ جگہ دیچ بہت بڑی کمزوری ہے جس چیزنو بندہ جاندہ نہیں پدا نہیں ہو دیچ بھی گتھم گتھا ہوں دے بیس مبازہ کردہ ہے یہی کارن سکھ دھرم دا بکاس رک گیا ہے پرچار تے رکے ہویا ہے کیونکہ پرچار کرنا تیسے ایک قوم نو آیا ہی نہیں یہ تھی جس ملک دیچ رہن دے انہوں نے اتھے بھی اپنی پیچان نہیں کرا سکے کہ ایسی سکھا گرنانک دے سکھا تیگرنانک نے آکھے آکھی ہے کہ جگہ تنو نہیں دس سکے یہ بھی میرس کرتے ہیں اس معاملے چیزے بلکل پچھڑے ہویا بلکل پچھڑے ہیں دوستو ایسی پندرہ منٹ دی بہت ہی پیاری کتھا گیارنی سنسنگ مسکین جی سلوٹ ہے بہت ساری چیزیں اس کتھا دے ویچھے بیان کر گئے لیکن مینو میرے دوست اینا کو پارٹ سینڈ کر دے نے یہاں تے اگر وہ پوری سینڈ کرن تے پھر تے چلو گل کلیر ہوں دیئے ہوں نے صد گوشت دے بارے اینا نے گل کرنی سی لیکن اتھے جڑیو کتھا وہ اینڈ ہو گئی تے میں اپنے دوستان کے ریکویسٹ کرنا کہ جیدوں ہی منو سینڈ کرنا تے مکمل کتھا سینڈ کریا کرنا تاکہ منو ہی تے میرے سنن آلیانو زیادہ تو زیادہ سمجھا جائے بہت ساریاں بانیاں گرو گرم صاحب دے اندر نے جینے کے جاپ جی آسا دیوار چندی دی چندی دیوار پھر اسے طرح آج یہ پتا چلے سیدھ گوشت بھی کوئی ایک بانی ہے جیڑی بہت لمبی بانی ہے بابا گرو نانک صاحب دی گرو گرند صاحب دے اندر سیدھ دا مطلب ہے کہ فلسفی لوگ بہت سارے ایسے لوگ جنہ کو نولیج دے گوشت مطلب کے کلام گالبات گوشتی مطلب کے بات چیت کرنا پھر بیڑی بہترین جیڑی اس کا تھا دا سینٹر ہے دوستو او اے سی کہ سوال دکھ دی وجہ تو پیدا دا سکھ دی وجہ تو پیدا نہیں دا واقعی دوستو تسی دیکھ دیو کہ جدو اپن دکھ پہنچتا ہے پھر اپن لمبیاں چوڑیاں دواماں مانگنے آتے اپن بیعث کرنے آیا یار کہ اے کیوں میرتے آیا دکھ جنی دیر تک بندہ سیت مندر ہیں دا واقعی بندے دے زینٹ کدی سوال نہیں آیا اوہی یار انہی پیاری گل کر کے گیانی سنسن مسکین جی کہ سوال ہمیشہ دکھ تو پیدا دا مطلب ہے کہ ہون میں اس چیز سے فوکس کرنگا کہ جیڑے بھی میرے مند اندر سوال آیا اندھے پیچھے کیڑا دکھ ہے دوستو اپنے یہ چیز نو نوٹ کرنا پھر انہوں نے آکھا کہ بابا گروہ رانک صاحب جواب دنے سی سوال نہیں کر دے سی واہ بھائی واہ تو واقعی کیوں کیوں کہ وہ سکھی سی ایک سکھی آتمہ سی ایک سکھی روح سی بابا گروہ رانک صاحب انہوں نے دکھ مطلب کہ اگر کوئی آئے بھی تو انہوں نے محسوس نہیں کروائے انہوں نے تسی دیکھ دےو کہ انہوں نے ہمیشہ سوالیاں دے سوالیاں دے جواب دیتے پھر انہوں نے کشن نظم دی گالہ کی تھی کہ نظمہ ہاؤ اتھے نظمہ ہاؤ دیاں دو دو شیر چار چار شیر جوڑ کے نظم بنی دیئے ایسے طرح انڈیا دے ویچے ہندوستان دے اندر گرمکھی زبان دے اندر انہوں کے اندرے کاویتا 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 ہاں کاویتا کہنے ہوں سوری پھر گالہ ہوئی کہ بابا گورو نانک صاحب جی ساری بانی ہے وے امرت دارا امرت دا مطلب صوبہ امرت ویلے اٹھنا میرا خیال ہے ہوگی امرت یا امرت دا مطلب اندر سکون دے اندر مطلب کہ بابا گورو نانک صاحب جی ساری بانی امرت دارا سکون میل دا ہوں دی ویا تو دوستو میں نو با سیڈنی کو سمجھ آئیے دوستو اگر تو انہوں کو سمجھ آئی ہوئی تو کمنٹ ضرور کرے آجائے دے اس وطرح ان پیار محبت باندے دے رو میلنے دوستو نمی ویڈیو دینات اللہ حافظ